السلام علیکم رحمت اللہ ورکا دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سعود رب کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعود رب میں رہتے ہیں سعود رب کے حالات واقعیات سے باقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سے اسے لے کر آخر تک جرور دیکھیں اور چینل پر آپ پہلی مرتبہ آئیں تو پھلی چینل کو بھی سسکرائب جیلور کر لیں چلیے پھر بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرح پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ وارٹساب اور فیس بک جو ہے وہ کل راج سے بند ہو چکا تھا لیکن وارٹساب جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے وارٹساب نے جو اپنا کام ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے یہاں پر وارٹساب کی طرف سے اپ ڈیٹ بھی دے کر یہ جانکاری دی گئی ہے وارٹساب جو ہے وہ نورمل طریقے سے کام کرنا شروع کڑ چکا ہے جبکہ فیس بک کی طرف سے آبی تک کوئی بھی کلیر جانکاری سامنے نہیں آئی ہے اور آپ پتہ دیں کہ فیس بک جو ہے وہ کچھ دیسوں میں جو ہے وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر چکا ہے جبکہ سعودربیہ میں بھی چلنا لیکن جس طریقے سے فیس بک چلتا ہے اس طریقے سے ابھی تک فیس بک جو ہے وہ سعودربیہ کے اندر چل نہیں رہا ہے تو اس پر جو کام ہے وہ فیس بک کی جو ٹیم ہے وہ کر رہی ہے جلد ہی فیس بک بھی بحال ہو جائے گا نورملی طور سے چلنے لگے گا جیسے اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو پھر آپ کو جرور سے اپ ڈیٹ کر دیں گے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودنشتی آف انٹیئر نے کہا ہے کہ جو لوگ سعودربی آ رہے ہیں جن کو ہوتل کورنٹائن کی پابندی سے چھوٹ کٹاگری میں رکھا گیا ہے وہ تمام لوگ جب سعودربیہ پہنچیں گے جنہوں نے جروری ویکسین جو ہے وہ نہیں لگوائی ہوئی ہے مثلا کہ جن لوگوں نے ویکسین کی دونوں ڈوست کمپلیٹ نہیں کی ہوئی ہے سعودربیہ میں جو منجور سدہ ہے یا پھر کسی نے ایک ڈوست لگوائی ہوئی ہے تو ایسے تمام لوگوں کو جو ہے وہ ہوم کورنٹائن میں رکھا جائے گا اور ہوم کورنٹائن میں رکھنے کے 28 گھنٹے کے بعد ان کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا انشٹری آف ہلتی کی طرف سے اور کرونا ٹیسٹ کا جو ریپورٹ ہے وہ نگیٹیو آنے کے بعد ان کا جو ہوم کورنٹائن ہوگا وہ بھی ختم کر دیا جائے گا یاد رہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ سعودربیہ آ رہے ہیں جن کو ہوتل کورنٹائن کی چھوٹ کٹاگری میں رکھا گیا ہے مثلا کہ جو میٹیکل فیلڈ میں کام کرتے ہیں یا پھر کوئی بندہ جو ہے وہ ایمبیسی میں کام کرتا ہے یا کوئی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے ایسے تمام لوگ جب سعودربیہ آتے ہیں تو ان کو ہوتل کورنٹائن میں نہیں رہنا ہوتا ہے ان کو ہوم کورنٹائن کیا جاتا ہے یا پھر وہ بھی نہیں کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہاں پر یہ نیا رولز جو ہے وہ لاغو کیا گیا ہے کورنٹائن کے حوالے سے اس کے لئے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک سکس نے سعودی جواجاز سے سوال پوچھا ہے کہ مجھ کو جو ہے وہ خروپ لگا ہوا تھا اور سعودرب سے ہمیں جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے یعنی کی ترہیل سے جو ہے وہ سعودربیہ سے بھید دیا گیا ہے تو کیا ابھی ہم نئے ویجے پر سعودربیہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں پتے ہیں کہ چودہ مارس سے جو قانون سعودربیہ میں لاغو کیا گیا ہے اس کے بعد جواجازت کی طرف سے یہی جواب دیا جاتا ہے کہ جو لوگ ترہیل سے گئے ہوئے ہیں یعنی کی جن لوگوں کو جیل کے راستے سعودربیہ سے بھیجا گیا ہے وہ تمام لوگ اب دوبارہ سعودربیہ کام کے سلسلے میں نہیں آ سکتے ہیں صرف حاجہ اور عمرہ کرنے کے لیے وہ سعودربیہ آ سکتے ہیں چودہ مارس سے پہلے یہ قانون تھا کہ اگر کوئی بندہ جیل کے راستے جاتا تھا تو اس کے اوپر تین سال سے پانچ سال تک کی جو پبندی ہے وہ لگائی جاتی تھی تین سال یا پانچ سال کے بعد نئے ویجے پر سعودربیہ لوگ آ سکتے تھے کام کرنے کے سلسلے میں لیکن اب جو ہے وہ ہمیشہ کیلئے پبندی لگا دی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سعودربیہ بلکل ہی کام کے سلسلے میں نہیں آ سکتے ہیں جو لوگ جیل کے راستے سے سعودربیہ سے جا رہے ہیں یا پھر گئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ اگر آپ سعودربیہ میں illegal ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنا ایک کاماؤ گارہ جو ہے وہ renewal کروانے کے بعد آپ legal طریقے سے فانیکجٹ لگوا کر جائیں تک کہ آپ دوبارہ سعودربیہ میں نئے ویجے پر جو ہے وہ آ سکیں اگر آپ کو نئے ویجے پر نہیں آنا ہے تب تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آنا ہے تو پھر آپ اپنا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک کر کے ہی سعودربیہ سے جائیں اگلی update یہ ہے کہ سعودرب میں ریات پولیس نے ہنڈی کے کاروبار میں سامل چار گئر ملکیوں کے گرفتار کیا ہے اور یہ تمام لوگ جو سعودربیہ میں illegal طریقے سے لوگ رہنے والے ہیں ان سے پیسے کٹھا کر کے اور illegal طریقے سے یعنی ہنڈی کے جریعہ جو ہے وہ سعودربیہ سے باہر پیسے جو ہے وہ ٹراسپر کر رہے تھے اور سکایتیں ملنے کے بعد سعودی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے یاد رہے کہ اس وقت سعودربیہ میں جو لوگ money lettering یعنی ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاب جو اور جست کاروائی کی جا رہی ہے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیویں تو اتنے ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندھائی ہوگی بسندہ یہ لائک اور شیئر جرور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کرلیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سعودربیہ حوالے سے جو بھی تہاترین update تہاترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتے رہے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت سکریہ اللہ حافظ